موسیقی موسیقی پولٹری فارمنگ کے بارے میں ہندی میں کککٹ پالن کہتے ہیں یہ بھی ایک اینیمل کلچر میتھرڈ ہے ایک ایک نومک ویلیو کا کلچر میتھرڈ ہے اور بہت پاپلر ہے انڈیا میں تو پولٹری فارمنگ یا ہندی میں جس کے لئے شد بھاشا میں شبد کککٹ پالن ہے ایکچولی کیا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے بہت بریف میں شورٹ میں اور بہت آسان شبدوں میں آسان بھاشا میں ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جو پولٹری فارمنگ یا پولٹری جو شبد ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے کہاں سے اتپن ہوا ہے دیکھئے پولٹری شبد جو ہے یہ فرنچ بھاشا کا ایک شبد ہے پولی اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے جنتو یا سمال اینیمل تو فرنچ بھاشا کا ایک شبد ہے پولی پی او یو ایل ای ایکچولی یہ فرنچ بھاشا کبھی اوریجنل ورڈ نہیں ہے یہ ایکچولی لیٹن بھاشا کا ایک شبد ہے پولس وہاں سے لیا گیا ہے تو فرنچ بھاشا کا جو شبد پولی ہے اس سے اتپن ہوا ہے پولٹری شبد جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے جنتو سمال اینیمل تو پولٹری فارمنگ چھوٹے آکار کے جنتووں کو پالنے کی ایک ودھی ہے اگر ہم پریبھاشا کی بات کریں دیفنیشن کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو دیفنیشن ریکھیں آپ کے لیے اس سینٹنس میں یہ پریبھاشا ہے انورٹیڈ کاماز میں ریئرنگ اور کیپنگ آف برڈز لائک فاؤل فور میٹ پروڈکشن اور ایکس کال پولٹری اور پولٹری فارمنگ ایسے پکشیوں کو ایسی برڈز کو جن کو اس لیے پالا جاتا ہے تاکہ ہمیں ان سے انڈے پرابت ہوں ایکس پرابت ہوں اور ان کے ہم باس کا بھوجن کے روپ میں ان کے میٹ کا ہم اپنے بھوجن کے روپ میں اپیوگ کر سکیں تو ان کو پالنے کی جو ویدی ہے وہ پولٹری فارمنگ یا پولٹری کہلاتی ہے اگر آپ انگریزی میں سیدھے سیدھے آسان شبدوں میں کہیں تو ریئرنگ اور کیپنگ آف ڈومیسٹیکیٹڈ برڈز فور دیئر میٹ اور ایکس پروڈکشن کال پولٹری فارمنگ تو پولٹری فارمنگ پکشیوں کو پالنے کی ویدی ہے لیکن یہ پکشی جو ہیں وہ اپنے ماس کے لیے اپنے میٹ کے لیے اور اپنے انڈوں کے لیے منوشیوں کے لیے اپیوگی ہیں ہم جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں میٹ اور ایک جو ہیں انڈے اور ماس جو ہیں پروٹین کا بہت اچھا سروت ہیں منوشیوں کے لیے تو پروٹین کا ایک اچھا سروت ہمیں پرابت ہوتا ہے ان سے اسی لیے ان برڈز کی اتنی ایکنومک ویلیو ہے جو برڈز اس میں پالی جاتی ہیں وہ بہت الگ الگ طرح کی ہیں اور ان کے بیسس پر بریڈنگ آف ہین ڈکس فیزنٹ ٹرکی آسٹریچ کوئلز ایکسٹر ادکتر ویگیانک مانتے ہیں یا جو لوگ سٹیڈی کرتے ہیں پولٹری فارمنگ کے بارے میں کہ دنیا میں کم سے کم پانچ سے سات طرح کی پولٹری فارمنگ ہوتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بھارت کے جس حصے میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں اپنے آس پاس جو پولٹری فارمنگ دیکھتی ہے وہ زیادہ تر ہین یا چکن کی دیکھتی ہے مرگی کے روپ میں دیکھتی ہے لیکن کیول مرگیوں کو نہیں پالا جاتا ہے پولٹری فارمنگ میں پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں جو پولٹری فارمنگ ہوتی ہے اس میں پانچ سے سات پرکار ہیں اور جو الگ الگ اس میں برڈ اسپیشیز جو استعمال کی جاتی ہیں پالنے کے لیے ماس اور انڈوں کے لیے ان کے آدھار پر پولٹری فارمنگ کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے تو ویریس ٹائپس آف پولٹری فارمنگ انکلوڈ بریڈنگ آف ہین یہ سب سے کامن ہیں ڈکس بطخ فیزنٹ جن کو تیتر کہتے ہیں عام طور پر ہندوستانی بہتشاہ میں ٹرکی بڑے آکار کی بھاری شریر والی یہ پکشی ہوتے ہیں ٹرکی برڈ آسٹرچ یہ بھی آپ جانتے ہیں بہت بڑے آکار کا ایک اڑانوہین پکشی ایک فلائٹلیس برڈ ہے تو میڈیٹرینین اور افریقن ریجن میں بہت جگہ پر اس کی بڑے پیمانے پر پولٹری فارمنگ کی جاتی ہے شطر مرگ جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں کوئلز بٹیر بہت چھوٹے آکار کا پکشی ہوتا ہے بھارت میں خاص طور سے بہار اور اتر پردیش کے کئی بھاگوں میں جو ہے بٹیر کو پال کر لوگ پولٹری فارمنگ کرتے ہیں تو کیول ہین یا چکن کی ہی بریڈنگ نہیں کرائی جاتی ہے پولٹری فارمنگ میں یاد رکھیے گا کئی سارے ایسے دوسرے پکشی بھی ہیں جن کو ان کے میٹ اور ایک کے لیے پالا جاتا ہے پولٹری فارمنگ میں جس میں آپ نے یہ نام دیکھے ابھی ڈکس بھی شامل ہیں فیزنٹ بھی شامل ہیں تیتر جن کو کہتے ہیں ٹرکی برڈز ہیں آسٹریچ ہیں اور کوئلز بھی ہیں تو انہی کے آدار پر ہلگ الگ طرح کی پولٹری فارمنگ ہوتی ہے ویسے ادھکتر جو پولٹری فارمنگ ہے اس میں آپ کو ہین فیزنٹ اور ٹرکی یہ سب سے کامن ملیں گے جہاں بھی دنیا میں آپ کو پولٹری فارمنگ ملے گی آپ مان کے چلیے نفے پرسنٹ جگہوں پر آپ کو پولٹری فارمنگ میں ہین یا چکن کی بریڈز ملیں گی فیزنٹ کی یعنی کی آپ کو تیتر کی جو ہے وہ بریڈز ملیں گی ٹرکی برڈز ملیں گی اور اگر بہت بڑے سکیل پر کہیں وشش روپ سے پولٹری فارمنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ کو آسٹرچ بھی مل سکتے ہیں ایک ورڈ ہے جس کے لئے بہت بار سٹرنڈ بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور بار بار یہ کوئری ہوتی ہے ان کی کس کا کیا میننگ ہے فاول تو یہ فاول بریڈنگ بھی کہلاتی ہے پولٹری فارمنگ یا فاول فارمنگ بھی کہلاتی ہے domesticated birds kept for meat and eggs تو جو آسان انگریزی بھاشا میں جو ارتھ ہے اس کے انسار اگر آپ فاول ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ان پکشیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو گھرے لو پکشی ہیں جنہیں ہم پال سکتے ہیں انگریزی میں آپ کہیں تو domesticated birds تو جو domesticated birds ہیں جن کو منشو دوارہ پالا جاتا ہے یا پالا جا سکتا ہے کس کے لئے ان کے میٹ اور ایکس کے لئے یعنی کہ اگر ہم کسی پکشی کی پڑھ جاتی کو اس کے ماس اور انڈوں کے لئے پالتے ہیں تو یہ فاول کہلائے گا اور ادھکتر جب ہم یہ فاول کے شبت کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں جن birds کا ہم نام لیتے ہیں تو وہ ادھکتر order gally forms جو ہے اس کے members ہوتے ہیں اور یہ gally forms order میں جو سب سے common فاول breed جو آپ دیکھتے ہیں وہ actually hen یا chicken یہ اس کا zoological name ہے gallus gallus تو یاد رکھئے گا بھارت میں پولٹری farming کا normally مطلب ہوتا ہے کہ hen اور chicken کو پالنا مرگی اور چوزوں کو پالنا اور وہ zoologically gallus gallus جو genus اور species ہیں وہ ہیں لیکن باقی جگہ اگر ہم fowl breeding کا نام لیں گے یا دوسرے کہیں دیشوں میں fowl farming کی بات کریں گے تو وہاں پر کیول hen اور chicken کا مطلب نہیں ہوتا ہے fowl سے وہاں پر اور بھی دوسرے صدد سے ہیں جیسے also include squabs ایک اچھا شبد ہے یاد رکھیے گا squabs کا مطلب ہوتا ہے نوجات کبوتر young pigeons جن کو میٹ کے لیے اکثر لوگ پالتے ہیں اور اس کا میٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کو squabs کہتے ہیں sq u a b s تو squabs turkey اور quails quails آپ پہلے دیکھ چکے ہیں بٹیر کہتے ہیں عام طور پر اس کو تو fowl کا مطلب kevel hen یا chicken نہیں ہے اس میں جو quails ہیں بٹیر وہ بھی شامل ہیں turkey birds وہ بھی شامل ہیں squabs وہ بھی شامل ہیں تو fowl breeding ایک بہت wide word ہے ایک بڑا شبد ہے بھارت میں ہم جب poultry farming دیکھتے ہیں تو اس کارت ہم یہی لگاتے کہ poultry farming کا مطلب hen اور chicken کی breeding لیکن kevel یہ نہیں اس میں بٹیر تیتر اس میں young pigeon یعنی نوجات کبوتر اور turkey birds کی breeding ہوتی ہے تو کل ملاکر جو ابھی تک ہم نے بات کری اس کے انصار poultry farming ایک ایسی کلچر method ہے جس میں ہم کچھ ایسے پکشیوں کو ایسی birds کو پالتے ہیں جن سے ہمیں ماس اور انڈے پرابت ہوتے ہیں اور definitely یہ بھارت میں ایک بہت popular small scale business ہے چھوٹے اس طرح پر کیا جانے والا لگود دیوگ ہے اور جو برڈ کی species ہم پالتے ہیں اس میں عام طور پر جو ہمارے آس پاس دکھتی ہیں چاہے بٹیر ہوں چاہے تیتر ہوں یا مرگی یا چوزیں ہوں ان کا استعمال کرتے ہیں ایک ورڈ اور ہے اس کے بارے میں بھی کافی سارے سٹوینڈ کوئری کرتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ ہے game bird تو game birds جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی birds کے لیے استعمال ہوتا ہے شک اور ان کا استعمال بھی ان کے میٹ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس میں اور جو poultry farming میں استعمال ہونے برڈ سپیشیز ہیں ان میں انتر ہیں انتر کیا ہے game birds wild birds hunted for sport or food for example peacock pigeon swan mallards etc تو game birds ان کو کہتے ہیں جو wild bird ہیں اب یہ چھوٹا جو پالی جا سکنے والی سپیشیز ہیں لیکن اگر کوئی wild bird species ہے جنگلی پکشی کی پر جاتی ہے جس کو کیول لوگ اپنے شوق کے لیے جو اچھی چیز نہیں ہے شکار کرتے ہیں اور اس کا میٹ بھی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں تو اگر ایسی birds جو جنگلی پر جاتی کی ہیں wild species ہیں ان کا منشی اگر شکار کرتے ہیں اپنے شوق کے لیے کھیل کے روپ میں بھوجن پرابطی کے لیے ان کو game birds کہتے ہیں اور ان میں peacock pigeon swan hans جنگلی مرقابی کہتے ہیں اس کو اتر پردیش کے کچھ بھاگوں میں بڑے آکار کا پکشی ہوتا ہے یہ طالابوں کے کنارے پایا جاتا ہے ملارڈ m-a-l-l-a-r-d-s تو جنگلی مرقابی کہتے ہیں اس کو تو یہ کچھ ایسے wild bird species ہیں جن کو منشی اکثر شکار کرتے ہیں اور اکثر ان کے ماس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو game birds کہتے ہیں پولٹری فارمنگ میں نورملی ان کا استعمال نہیں کیا جاتا وہاں پر domesticated کروانی ہے تو اس کے لئے ہماری requirement کیا کیا ہے پولٹری فارمنگ ایک بہت آسان بجنس مانا جاتا ہے اور ایک چھوٹے سکیل پر آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں کافی precaution رکھنی ہوتی ہیں بہت ساری اس میں آپ کو جو ہے وہ سافدھانیا برتنی ہوتی ہے کیونکہ آپ جن bird species کو پال رہے ان کی اپنی بہت ساری requirement ہیں تو جب آپ poultry farming کرواتے ہیں تو اس میں دیکھئے کیوں کروارہ ہیں ابھی چھوٹے پیمانے پر کیے جانے والے دیوگوں میں سب سے popular poultry farming poultry farming کی لوگ پریتہ کے پیچھے کیا کارن ہے تو کارن یہ ہے easy to start بہت آسانی سے آپ start کر سکتے ہیں بہت چھوٹی جگہ میں آپ start کر سکتے ہیں required less space labor investment gives quick return within two to six month تو یہ چار پانچ مکھے کارن ہے آپ اگر سیدھے سیدھے کہیں پولٹری farming کا بہت مات بڑھ گیا ہے بہت لوگ پری ہے تو اس کے کارن ہے بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں بہت بڑے آپ کو کسی experience کی ضرورت نہیں ہے سدیوک کے لیے بہت چھوٹا آپ کے پاس space ہے وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ پچیس پچاس سو ہین یا چکن کے ساتھ بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں investment بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ آپ لیبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہیومن لیبر کی بہت ضرورت نہیں ہے دو ایک لوگ بھی مل کر اس کو maintain کر سکتے ہیں اور جب آپ یہ بجنس شروع کرتے ہیں سمعے میں بھارت میں خاص سے اتری بھارت میں اتر پشمی بھارت میں بہت پوپلر ہے اور بہت بڑے سکیل پر لوگ اس کو کر رہے ہیں تو پولٹری فارمنگ کے یہ تو کارن ہے لوگ کپریہ ہونے کے اب اس کے لیے ہماری جو requirement ہے دیکھئے تین سے چار طرح کی requirement ہے پولٹری فارمنگ is breed based investment یا breed based business یعنی جو پولٹری فارمنگ ہے وہ اس بات پر آدھاریت ہے کہ آپ نے کیسی breed جو ہیں وہ استعمال کری ہیں اسی سے آپ پتا چلے گا کہ آپ کو ریٹن کیسا ملے گا کیونکہ سب سے بڑا جو important reason ہوتا ہے پولٹری فارمنگ کے successful یا fail ہونے کے پیچھے جو آپ نے breeding کروائی ہے جو breed آپ کے پاس ہیں ہین یا چکن کی ان کے meat کی quality کی ہے ان کا انڈے دینے کی در کیا ہے اس سے تیع ہوگا کہ آپ کا business successful ہو سکتا ہے یا نہیں تو breed کو select کرنا سب سے important ہے poultry farming کے لئے تو poultry farming جب آپ شروع کرتے ہیں تو poultry fowl breeds یہ جو پہلا step ہے یہ بہت important ہے اور اس کو بہت دھیان سے select کرنا چاہئے actually domesticated birds جو ہم کہہ رہے ہیں کہ poultry farming میں استعمال کرتے ہیں جس میں فاول word کا استعمال کرتے ہیں عدی تر دیشوں میں خاص طور سے بھارت میں وہ عدی تر hen breeds ہیں تو وہ اپنی geography اپنے climate کے according پالی جاتی ہیں جیسی geography جیسا climate جیسا آپ کے اس پاس ان کے لئے food available ہے اسی کے according breeds کو پالنا چاہیے تو جو فاول breeds جو ہیں وہ انڈیا میں ہم چکے انڈین کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں بھارتی اس اندر میں بات کر رہے ہیں تو بھارت میں جو poultry farming ہے جو local level پر چھوٹے اس طرح پر poultry farming ہوتی ہے وہاں تو local varieties جن کو انڈیجنس breeds کہتے ہیں انہی کو پالتے ہیں لیکن جو بڑے scale پر لوگ poultry farming کرتے ہیں وہاں پر وہ exotic breeds کو بھی پالتے ہیں exotic breeds کا مطلب ودیشی پر جاتی ہیں بہت ایسی improved varieties تیار کی گئی ہیں جن کا بہت استعمال ہوتا ہے جن کی meat quality بہت شاندار ہے جن کی egg length capacity بہت آئی ہے تو آپ دونوں طرح کی breeds کونسی استعمال ہو رہی ہیں تو exotic breeds جو استعمال ہو رہی ہیں روڈز آئیلنڈ ریڈ یہ ایک american breed ہے یاد رکھئے گا objective question کے purpose سے یہ جو breed ہے روڈز آئیلنڈ ریڈ یہ ایک american breed ہے اور ساتھ ساتھ یہ دنیا میں سب سے popular فاؤل breed ہے poultry farming دنیا سب سے جو significant جو ہے وہ روڈز آئیلنڈ ریڈ breed ہے اس کے علاوہ plymouth red یہ ایک mediterranean breed ہے اس کے علاوہ leghorn cornish اور success یہ انگلیش breed مانی جاتی ہیں انگلینڈ میں ان کی اتبتی ہوئی ہے تو یہ چار پانچ نام ہیں یاد رکھئے گا objective question کے لیے exotic breeds جو poultry farming میں استعمال ہوتی ہیں ان میں روڈز آئیلنڈ red plymouth red leghorn cornish اور success یہ استعمال ہوتی ہیں اور اس میں سے روڈز آئیلنڈ red سب سے common اور سب سے important پوری دنیا میں best variety بانی جاتی ہے ہین breed کی فور poultry farming اب اگر انڈیا کی بات کریں بھارت کی بات کریں تو یہاں پر جو دیسی پر جاتیاں ہیں انڈیجنس breeds جو ہیں جن کا ہم poultry فارمنگ میں استعمال کرتے تو اس میں دیکھئے اسیل یہ راجستان اور آندھ پردیش میں ایک بہت popular variety چٹگونگ یہ variety آپ نورث اس میں ملے گی اتر پور بھارت میں منی پور میگالہ میزورم ان پردیش میں کڑکنات ہو سکتا ہے آپ نے حال فلال میں اس کا نام سنا ہو یہ جھارکن اور چھتیز گڑ اور مد پردیش کے الگ الگ بھاگوں میں پایا جانے والا ایک بہت ڈارک بلیک color کی ایک variety ہے بہت گہرے کالے رنگ کی بریڈ ہے جس کا میٹ بہت زیادہ پوشک اور protein مانا جاتا ہے اور اس کے لئے بہت سارا سرکاروں نے انتظام کیا ہے اس کی بریڈنگ کے لئے تو یہ کڑکنات نام سے جو بریڈ ہے یہ بہت پاپلر ہے فیلال تو اسیل بسٹرا بھی ایک اور بریڈ ہے جو راجستان کے الگ الگ حصوں میں بریڈ کرائی جاتی ہے تو اسیل چٹگونگ کڑکنات بسٹرا یہ indigenous بریڈ ہیں یہ دیسی پڑھ جاتیاں ہیں جن کا بہت زیادہ استعمال ہم لوگ پولٹری فارمنگ میں کرتے ہیں تو پولٹری فارمنگ کرتے سمئے فاؤل بریڈ کا سیلیکٹ کریں وہ ایک سب سے امپورٹن سٹیپ ہے اب اپنی ریکوائرمنٹ اپنی لوکالٹی اپنے کلائیمٹ کے اکورڈنگ آپ چاہیں تو ایکزوٹک بریڈ کا استعمال جگہ ہوتی ہیں وہاں پر نارملی لوگ پولٹری ہاؤس کا بہت استعمال نہیں کرتے ہیں کھلے میں وہ بریڈنگ کرواتے ہیں کھلے میں مرگیوں کو پالتے ہیں پولٹری فارمنگ زیادہ تر وہاں پر اوپن ایریا میں ہوتی ہے کبھی کبھار بارش سے یا بہت زیادہ ٹھنڈ سے بچنے کے لئے چھوٹا سا شیلٹر بنا دیتے ہیں ادروائز بہت بڑا رننگ اسپیس جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور وہی پر وہ پولٹری فارمنگ کی جاتی ہے تو پہاڑی جگہوں پر نارملی پولٹری فارمنگ اوپن ہاؤس میں کی جاتی ہے لیکن جب ہم میدانی بھاگوں میں پلینز میں دیکھتے ہیں وہاں پر جب ہم پولٹری فارمنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پولٹری ہاؤس کی ضرورت پڑتی ہے نارملی چھے گڑا پانچ گڑا پانچ فیٹ آکار والے پولٹری ہاؤس بنای جاتے ہیں چھے فیٹ چوڑے پانچ فیٹ گہرے اور پانچ فیٹ انچائی والے یہ آپ لکڑی اور دھاتو یا میٹل سے ملا کر بنا سکتے ہیں کبھی کبھی مٹی کا استعمال بھی کرتے ہیں فرش نارملی کچھا رکھا جاتا ہے یا اگر سمنٹڈ فرش ہے تو اس پر برادہ یا مٹی کو چھڑک رکھا جاتا ہے جو اس کی روف ہے جو چھت ہے پولٹری ہاؤس کی اس کو سلوپی بنایا جاتا ہے تاکہ اس پر بارش کا پانی نہ رکھے یا اور کسی طرح کیا کوئی انجری نہ ہو اندر برڈز کو تو یہ جو پولٹری ہاؤس ہیں نارملی میدانی بھاگوں میں اس آکار کے ہوتے ہیں چھے گڑا پانچ گڑا پانچ فیٹ کے اور لکڑی اور دھاتو کے بنے ہوتے ہیں ڈھالدار چھت ہوتی سلوپی روف ہوتی ساف ہونے چاہیے کلین وینٹی لیٹڈ ہونے چاہیے ہوادار ہونے چاہیے فلور ڈسٹ ہونی چاہیے یعنی جو فرچ ہے اس کے اوپر برادہ یا مٹی اس کو رکھتے ہیں اس سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو برڈز ہیں وہ اس میں جب لوٹتے ہیں ادھر ادھر تو ان کی ایکسسائز ہوتی اور ان کی انجری بھی نہیں ہوتی ہے جو ان کا چیسٹ والا پارٹ ہے وہ انجر نہیں ہوتا ہے کسی کٹھور دھراتل سے ٹکرانے کی وجہ سے سفیشنٹ رننگ ایریا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ نے پولٹری ہاؤس بنایا ہے تو اس کے آس پاس اتنا کھلا اسطان ہونا چاہیے تاکہ جو برڈز ہیں جو وہ آرام سے ادھر ادھر دوڑ سکیں جتنا وہ رننگ کریں گی ان کی مسلز مضبوط ہوں گی ان کی گروت اتنی بہتر ہوگی تو کورڈ ایریا کا تو ایک سائز پرٹکولر ہے وہ تو ہونے ہی چاہیے لیکن اس کے آس پاس رننگ ایریا بھی ہونا چاہیے تو پولٹری ہاؤس جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ بنانا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پولٹری ہاؤس جو آپ نے بنایا ہے اس میں پرکاش کی بھی ویوستہ ہو لائٹ کے آنے جانے کی بھی ویوستہ ہو اگر کورڈ ہے تو پھر اس میں بلپ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہین ہیں جو چکن ہیں ان کو سفیشنٹ لائٹ بھی مل سکے اس کے بعد بریڈنگ کا نمبر ہے پولٹری ہاؤس بنانے کے بعد آپ کو بریڈنگ کرنی ہوتی ہے اب بریڈنگ کرنے کے لیے جب آپ بریڈنگ کرواتے ہیں آپ جو ان کی جنسنکیہ ہے اس کو بڑھانے کا سوچتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے تو سیلیکٹ سپیریئر کوالیٹی میل برڈ تو پہلے تو آپ کو ایسے میل برڈ جس کو کاؤک یا روسٹر بھی کہتے ہیں مرگے جو ہیں وہ اچھی کوالیٹی کے ہمیشہ فی میل برڈ یعنی کی ہین کے کمپیریزن میں جو میل برڈ ہے جو کاؤک یا روسٹر ہے اس کی کوالیٹی ہمیشہ سپیریئر ہونی چاہیے تو وہ سپیریئر کوالیٹی کے میل کو آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ سپیریئر کوالیٹی میل برڈ ون میل ریشو ٹو ٹین فی میل اور جہاں آپ نے پولٹری ہاؤس بنایا ہے وہاں پر اگر آپ نے ایک میل برڈ کو رکھا ہے برڈز کو یعنی کی ہین کو رکھیں گے یہ ریشو نورملی ایک آئیڈیل مانا جاتا ہے اتنا رکھنا چاہیے سیلیکٹ بیسٹ کوالیٹی لارج ایکس جو اپنے بریڈنگ شروع کرائی ہے اور اس کے بعد جب ایگ لینگ کرتی ہیں ہین تو وہ ایک آپ پیریٹ پر دھیان دیجئے بھارت میں ادھکتر جب پولٹری فارمنگ لوگ کرواتے ہیں تو دیکھا گیا کہ جو اکتوبر سے فروری کے مددے کا جو سمیہ ہے یہ بیسٹ سیزن ہوتا ہے ایگ لینگ کے لئے ادھکتر فاول بریڈز یا ادھکتر ہین بریڈز اکتوبر سے فروری کے مددے جو ہے میکزمم ایگ لینگ کرتی ہیں سب سے زیادہ انڈے دینے کی در جو ہے وہ اکتوبر سے فروری کے مددے ہوتی ہے اور ایک بار جب ایگ لینگ شروع کر دیتی ہیں تو پھر آپ کے لئے ایک دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ انڈوں کو دیکھتے ہیں ان کے اندر جو لارج سائز کے اور بہت اچھے شیپ والے انڈے جو ہیں بیسٹ کوالیٹی کے جو ایکس ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں فور بریڈنگ اور ایک بار جب آپ نے بیسٹ کوالیٹی کے ایکس سیلیکٹ کر لیے تو پھر ان کو سیلیکٹڈ ہمیڈیٹی سپرنگل ہوت وارٹر تو جب آپ ایک بار اچھے شیپ سائز والے بیسٹ کوالیٹی کے ایکس کو دیکھ کر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو ایک نشچت تاپمان پر رکھتے ہیں خاص طور سے 99 سے 102 ڈگری فورن ہائٹ یا 102 سے 103 ڈگری فورن ہائٹ پر ان کو رکھتے ہیں اور اس سے پہلے ان کو سٹریلائز کرتے ہیں واش کرتے ہیں کلین کرتے ہیں اور عدیتر اس کو الکوہل جیسے کسی سٹریلائز ایجنٹ سے جو ہے صاف کرتے ہیں تاکہ کوئی سنکرمر نہ ہو جو ہین ہے اس کو اور اس کے بعد ان کو ایک پرٹیکلر ٹیمپریچر پر رکھ کر اور ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ برابر مینٹین رہے کبھی کبھی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہارٹ وارٹر جو ہے گرم پانی جو ہے اس کو چھڑکتے رہتے ہیں جو انڈے ہیں ان کے اوپر تاکہ ان کا جو شیل ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ رہے اور جو اندر سے چکن نکلے گا جو ینگ ون نکلے گا وہ آسانی سے باہر آ سکے تو یہ کچھ ایسی ریکوائرمنٹ ہیں جو ضروری ہوتی ہیں اب جب آپ نے ایک بار ایکس کو سیلیکٹ کر کے رکھ لیا اور اس کے بعد جو فیمیل ہین ہے وہ یا فیمیل برڈ جو ہے وہ ان کو اپنے بارڈی کے ساتھ جو ہے کنٹین کر کے رکھتی ہے جس کو ہم انکیوبیشن کہتے ہیں تو وہ انکیوبیشن پیریٹ یاد رکھئے گا انکیوبیشن پیریٹ بیس سے کس دنوں کا ہوتا ہے اندی میں اوشماین کال کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو برڈ ہیں وہ اپنے ایکس کو اپنی بارڈی کے ساتھ رکھتی ہیں ایک نارمل ٹیمپریچر پر ان کو مینٹین رکھنے کے لئے اور جب تک اس میں سے نئی برڈ نہیں نکلیں گی چوزے نہیں نکلیں گے وہ اپنی بارڈی کے ساتھ ان کو کیپٹ کر کے رکھتی ہیں اپنی بارڈی کے ساتھ رکھیں گی تو اس کو انکیوبیشن پیریٹ کہتے ہیں اور یہ بیس سے ایک کس دنوں کا ہوتا یعنی کی ایک انڈے کو جو ہے وہ جرمنیٹ کر کے اس میں سے چکن کے نکلنے میں بیس سے ایک کس دن لگیں گے تو انکیوبیشن ہو جائے گا اور بیس سے ایک کس دنوں میں جرمنیشن ہو جائے گا یعنی کی ہیچنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو چکن ہے یا چوزے جو ہیں وہ نکل آئیں گے ایک اور دیکھیں یہاں پر ورڈ ہے بروڈنگ بروڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نئے جو چوزے نکلے ہیں جو چکن نکلے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا کیئر اینڈ مینجمنٹ آف ینگ چکن اپ ٹو دا تھری ٹو فائی ویکس آف ایج تین سے پانچ سبتہ کا جو آئیو ہے جو تین سے پانچ سبتہ کی جو ایج ہے تب تک اگر آپ نے چکنز کو یا چوزوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں لگاتار تو یہ بروڈنگ کہلاتی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک سٹیپ ہے پولٹری فارمنگ کا کیونکہ جو چکن ہیں ان کو شروعات میں کچھ الگ طرح کے بھوجن کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ان کو کچھ نیوٹرینٹ سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں وٹامنس بھی دیے جاتے ہیں امینو ایسیڈ اور پروٹین کی ماترہ بھی کافی دی جاتی ہے اس کے بعد میں ان کا جو فوڈ ہے اسی طرح سے چینج کیا جاتا ہے تو بالکل کریکٹ ان کو ڈائٹ ملے اور دن میں کتنی بار وہ بھوجن لیں گے یہ بریڈ کے انصار ہوتا ہے کہیں پر کوئی بریڈ کے چکن جو ہیں یا چوزے جو ہیں وہ دن میں آٹھ سے دس بار بھوجن کرتے ہیں کہیں پر دس سے بارہ بار اور کہیں پر چار سے چھے بار تو اگر آپ بریڈنگ کروا رہے ہیں پراپر نالج کے ساتھ میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس بریڈ کو آپ پال رہے ہیں اس کی فوڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے تو اس کی نیوٹریشن کے ایکوارڈنگ فوڈ ریکوائرمنٹ پوری ہو بھوجن کی کتنی ماترہ دینی ہے کپ کپ دینی ہے کتنے سمیہ کے انترال سے دینی ہے کتنے ٹائم گیپ سے دینی ہے یہ اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کی پولٹری فارمنگ بہت سکسسفل ہوگی تو بروڈنگ جو ہے اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو نوجات جو چوزے ہیں جو چکن ہیں ان کو صحیح بھوجن مل رہا ہے پوشٹک بھوجن مل رہا ہے اور ان کو جتنے سمیہ کے بعد جتنے سمیہ پر گیپ سے لگاتار بھوجن ملنا چاہیے لگاتار مل رہا ہے یا نہیں تو یہ تین سے پانچ سبتہ تک اس طرح سے دیکھ بھال کی جاتی ہے ایکچولی اس کے بعد ہی لگ بھگ دو ایک سبتہ تک ان کو اور رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مارکٹ میں بھیجے جاتے ہیں جو پولٹری پروڈکٹ ہے مین وہ میٹ ہے اور اس کے لیے چکن جو ہیں ان کو مارکٹ میں بیچا جاتا ہے تو لگ بھگ وہ پانچ سے چھ سبتہ یا چھ سے آٹھ سبتہ کے جو ہیں چکن وہ مارکٹ میں بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کا ویٹ جو ہے لگ بھگ ایک سے ڈیل کلو کے آس پاس ہو چکا ہوتا ہے تو اگر بہتر بروڈنگ کی گئی ہے تو بہت کم سمیہ میں وہ اتنا ویٹ گین کھل لیتے ہیں لیکن یہ جو ادیوگ ہے پولٹری فارمنگ کا وہ کبھی کبھی بہت نردہی روپ سے سامنے آتا ہے جہاں پر بہت کم آئیو کے چکن جو ہیں ان کا بھی مارکٹ میں ان کو بھی بیچا جاتا ہے جن کا باڈی ویٹ بھی کم ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ پروپر وے میں ایتھکل وے میں پولٹری فارمنگ کر رہے ہیں تو دھیان دیجئے کہ ان کو پروپر گرو کرنے کا سمیہ ملے پروپر بھوجن ملے اور ایک صحیح آئیو کے بعد ہی ان کو میٹ پروڈکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے جو پولٹری فارمنگ کرائی جاتی ہے دیکھئے اس میں بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو پولٹری پروڈکٹس ہیں یعنی کی پولٹری فارمنگ سے ہمیں جو پروڈکٹس پرابت ہوتے ہیں میلی وہ دو ہیں میٹ اور اگ لیکن کیول یہی دو پولٹری پروڈکٹس نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی پولٹری پروڈکٹس ہیں جو فاؤل بریڈز ہیں مرگی ہیں جو چوزے ہیں ان کے شریر سے نکلنے والے جو پنک ہیں جو فاؤل فیدرز کہلاتے ہیں یا برڈ فیدرز کہلاتے ہیں ان کا استعمال بھی ہوتا ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں سپورٹ انڈسٹری میں ان کا استعمال ہے بیڈمنٹن شٹل کاؤک کو بنانے میں وہ ایک اچھا وہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے جو مینئور ہے جو ان کے شریر سے نکلا ہوا ایکسکریٹا ہے باڈی ایکسکریٹا جو ہے شریر سے سرجی پدار جو نکلتے ہیں جن کو عام بھاشا میں ہم لوگ کہتے ہیں بیٹ جو ان کے شریر سے نکلتی ہے وہ خات کی طرح کھیتوں میں استعمال ہو سکتی ہے تو کافی سارے اور بھی پروڈکٹ ہیں پولٹری فارمنگ کے لیکن مین پروڈکٹ جو ہیں وہ میٹ اور ایگ ہیں جو ہم اپنے پروٹین سورس کے روپ میں استعمال کرتے ہیں مرگی کے انڈوں میں لگ بگ نو پرسنٹ سے گیارہ پرسنٹ کے اس پاس پروٹین ہوتا ہے اور لگ بگ اتنا ہی اس میں فیٹ ہوتا ہے آٹھ سے دس یا نو سے دس پرسنٹ جو یوک کی فارم میں ہوتا ہے جس کو ہم زردی یا پیت کہتے ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ نیوٹریٹیو ایک پروڈکٹ ہوتا ہے وٹامنز کے علاوہ اس میں آپ کو وارٹر کاربو آئیڈیٹ فیٹ پروٹین یہ سب کچھ ملے گا بہت سارے امینو آسٹس ملیں گے تو مین پروڈکٹ تو میٹ ہے اور ایگ ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ بائی پروڈکٹ بھی پولٹری فارمنگ کے ہیں پولٹری فارمنگ میں چونکہ ہم پکشیوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کو پال رہے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے اندر انفیکشنز بھی ہوتے ہوں گے بیماریاں بھی ہوتی ہوں گے اور اگر یہ بڑے سکیل پر پھیل جاتی ہیں تو پھر پولٹری فارمنگ میں بہت نقصان بھی ہوتا ہے حال فلال میں آپ نے بہت بار سنا ہے برڈ فلو کا نام جس کی وجہ سے پولٹری فارمنگ کو بہت نقصان ہوتا ہے تو پولٹری ڈیزیزز جو ہیں یہ برڈ اسپیشیز جو پولٹری فارمنگ میں پالی جاتی ہیں ان میں ہونے والے روگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کچھ دیکھیں نام لکھے ہوئے اور بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ اوبجیکٹیو کوشن کے پرپس سے ہے ایک نام ہے یہاں پر رانی کھیڈ ڈیزیز یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے دیکھیں یہاں پر ایک نام لکھا ہے پیرا مگزو وائرس فسٹ یہ نام یاد رکھیے گا پیرا مگزو وائرس فسٹ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو فاؤل بریڈز میں خاص طور سے مرگی اور چوزوں میں یہ ایک ڈیزیز کاؤس کرتا ہے ایک روگ اتپن کرتا ہے رانی کھیڈ ڈیزیز یہ ایک طرح کا نروس سسٹم ڈیس آرڈر ہے یا نروس سسٹم ڈیزیز ہے نروس سسٹم جو ہے مرگیوں کا یا چوزوں کا اس کو نشٹ کر دیتا ہے اور ادھکتر ایسی کنڈیشن میں دھیمیں دھیمیں کر کے نروس سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے شروعاتی سمٹم میں آپ اگر دیکھیں گے کسی ایسے چوزے یا مرگی کو جس کو یہ روگ ہوا ہے تو اس کی گردن تھوڑی سی ٹیڑی ہو جاتی ہے اور وہ ایک سرکل میں گھومنا شروع کر دیتی ہے اور آلٹیمیٹلی اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے نائنٹی ایٹ ٹو ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیتھ ریٹ ہے بہت آئی ریٹ ہے یعنی کہ اگر کسی مرگی کو یہ رانی کھیٹ انفیکشن ہوا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ شورٹی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوگی اس کا کوئی پروپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے کچھ ویکسینیشن پروگرام بھی چلایا جاتے ہیں پولٹری فارمنگ میں لیکن رانی کھیٹ ڈیزیز کے لیے کوئی ایسا پروپر ویکسین نہیں ہے فلال یہ سب سے امپورٹن نام ہے پولٹری فارمنگ ڈیزیزز میں یاد رکھئے کہ رانی کھیٹ ڈیزیز یہ مرگیوں میں ہونے والا ایک روگ ہے اور یہ ایک طرح کا نروس سسٹم ایک ڈیزیز ہے جو پیرا مکزون وائرس فسٹ نام کے ایک وائرس سے ہوتا ہے کچھ بیکٹیریل اور فنگل ڈیزیزز بھی ہیں پولٹری فارمنگ میں جو ہوتی ہیں دیکھئے فاول کولرا یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے سویلن ہیڈ سنڈروم یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے ترکی برڈ میں یہ روگ بہت ہوتا ہے ایسپرجلوسیس یہ ایک فنگل ڈیزیز ہے لنگ انفیکشن ایک طرح کا منشوں میں بھی ہوتا ہے اور مرگیوں میں بھی ہوتا ہے تو رانی کھیٹ ڈیزیز فاول کولرا فاول کورائزا بھی ہیں سویلن ہیڈ سنڈروم اور ایسپرجلوسیس مونیلیاسس بھی ایک اور روگ کا نام ہے تو یہ کچھ ایسے روگ ہیں جو آپ کو فاول بریڈز میں دیکھنے کو ملیں گے جن کی وجہ سے پولٹری فارمنگ جو ہے وہ بہت پرباوت ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے ہمارا ایک آج چھوٹا سا ویڈیو تھا ہم نے کوشش کی کہ بہت بریف میں آسان بہشہ میں آپ کو پولٹری فارمنگ کے بارے میں بتا سکیں اس پر اکثر نوٹ لکھنے کے لیے آتا ہے امید ہے جتنی آپ سے آج ہم نے ڈسکشن کیا ہے اس کے بیس پر آپ بہت آسانی سے نوٹ لکھ سکتے ہیں اور اگر لانگ کوششن بھی آتا ہے تب بھی آپ کوشش کریں تو اس ٹاپک پر اچھا ایک لانگ کوششن لکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں اس میں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اوبجیکٹیو کوششن کے پرپس سے ایک تو یہ بریڈز کے نام یاد رکھیے گا انڈیجنس اور ایکزورٹک بریڈز کے نام اوبجیکٹیو کوششن نے پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے اگر آپ کو ایک کمپیٹیو اگزام فیس کر رہے ہیں جہاں پر جنرل سائنس کا پیپر آتا ہے تو وہاں پر بھی یہ بہت امپورٹنٹ اوبجیکٹیو کوششن ہوتا ہے رانی کھید روک سمبندی تھے کس سے تو آپ کو نام دی ہوں گے تو اس میں ایک مرگی پالن بھی نام ہوگا تو یہ یاد رکھئے گا نام اپنے اوبجیکٹیو کوششن کے لیے بھی باقی جو ہم نے آپ سے پہلے اس ویڈیو کی شروعات میں کہا اس پیپر میں جو اور دوسرے کلچر میتھرڈ ہیں لیک کلچر ہے سیری کلچر ہے اپی کلچر ہے ان کے بارے میں ہم آلیڈی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلیز بیسی تھرڈیئر کی زولوجی فرس پیپر کی پلیڈس میں جائیے اور ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے اور آپ کو اگر پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو ریحانس بیلو جی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے کچھ اور ٹاپکس ہیں جو ہم بہت جلدی اپلوڈ کرنے والے ویڈیوز اور اس کے بعد یہ زولوجی فرس پیپر ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا زولوجی تھرڈ اور زولوجی سیکنڈ پیپر کے بھی کئی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں تو پلیز دیکھتے رہیے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں سے لنک ضرور شیئر کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا